کس سے غافل کر دیا نہیں معلوم ہوا اور کس نے کونسی چیز نے غافل کر دیا یہ بھی نہیں معلوم ہوا زیادتی کی چاہت کونسی زیادتی کس چیز کی زیادتی غافل کر دیا کس سے غافل کر دیا بھائی کس چیز سے غافل کر دیا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ اب ہمیں ڈھومنا ہوگا زیادتی کی چاہت ہمیں غافل کر دی تو کونسی چیز کس سے غافل کر دی ایک تو اللہ کے احکام سے ہمیں غافل کر دی زندگی کے مقصد سے ہمیں غافل کر دیا آخرت کے ڈر سے ہمیں غافل کر دیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سوالوں کے جواب دینا ہے اس چیز سے غافل کر دیا جہنم کے ڈر سے غافل ہو گئے جنت میں جانے سے جنت بھی کوئی چیز ہے اس سے ہم لوگ غافل ہو گئے حق داروں کے حقوق دینے سے غافل کر دیا کیا بولی اللہ تعالی یہاں پر غافل کر دیا اللہ کا مطلب غافل کر دینا ہے کس چیز سے غافل ہو گئے سمجھو اس ایک آیت کے ٹکڑے کو بڑی اہم چیز ہے کس کس سے غافل ہو گئے آج ہم زیادتی کی چاہت اچھا کونسی زیادتی کس چیز کی زیادتی مال کی زیادتی ہے اولاد کی زیادتی ہے اہدے کی خواہش اہدے کی زیادتی دنیا میں عائش و آرام کرنے کی زیادتی نام ہونا نام کی زیادتی تکبر کی زیادتی علم کی زیادتی خوبصورتی کی زیادتی طاقت کی زیادتی پاور کی زیادتی یہ سب زیادتی ہے نا پاور ہے اور ہونا علم ہے ارے میرے پاس اتنا علم ہے یہ تکبر آ گیا حسن ہے خوبصورت تکبر آ گیا زیادتی مال ہے اور ہونا کروڑپتی بننا مال کی زیادتی اولاد ہے اور میرے اتنے بیٹے ہیں زیادتی اودا ہے ایک سیٹ ملا اور ایک بڑا سیٹ ہونا اس کے لیے یہ سب زیادتیوں کے خواہشات کسے غافل کرے اللہ کے احکام سے غافل کر دیئے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس ڈر سے غافل کر دیئے زندگی کے مقصد سے غافل کر دیئے میں آیا کس لیے تھا اس دنیا میں میرا مقصد کیا تھا میرا مقصد مال جمانا کمانا تھا میرا مقصد صرف عہدے پہ عہدہ ڈگریوں پہ ڈگریان یا پھر حسن و جمال میں زیادتی کرنا یہ میرا مقصد تھا نہیں نا دیکھو یہ چیزیں ہم کو اس چیز سے غافل کر دیئے یہ چیزیں ہیں جو زندگی کے مقصد سے غافل کر دیئے آج بولی گیا انسان مال حلال ہو یا حرام ہو میرے کو کیا کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو کسی کا زمین خبزہ کر رہا ہو میرے کو اسے کیا لینا دینا ہے آخرت کی دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ یاد ہے نہیں یاد ہے سوالوں کا جواب دینا ہے یہ یاد ہے نہیں اس چیز سے غافل کر دیئے یہاں پر ہم کو یہ زیادتیوں کی کسرت نے زیادتی 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 عائش و آرام خوشیاں دنیا کی محبت دنیا کے خوشیاں ہونا ہمارے کو یہ ہونا یہ چیزیں یہ دنیا کی محبتیں یہ دنیا کا عائش و آرام ہم کو غافل کر دیا جنت کا عائش و آرام سے ہے ہم کو غافل کر دیا جہنم کا عذاب بھی ایک ہے ہم غافل ہو گئے بھول گئے ہم یاد ہی نہیں ہم کو یہی چیزیں ہیں تو دیکھیں ایک آیت کیا سمجھ میں آئی بات زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہ سب چیزوں کی زیادتی تم چاہتے ہو اصل چیز سے تم غافل ہو گئے زندگی کا مقصد کیا بھول گئے تم غافل ہو گئے ہمیں ایسا نہیں کرنا اللہ یاد دلا رہا اسی لیے زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا مثال دیکھیں سمجھاتا ہوں آج کیسے غافل غافل کیسے ہو رہے آج اگر ابھی ٹینت کے ایگزیمز شروع ہونے والے ہیں انٹر کے بھی ایگزیمز ہے ابھی آنے والے ہیں اب ان دنوں میں اگر تمہارا بچہ اگر تمہاری بچی ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو میدان میں جا کے صبح شام وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہا ہو یا میوزک سن رہا فلمیں دیکھ رہا لیکن ایک دن بھی نکال کے کتاب نہیں پڑتا یہ بچے کو کیا بولیں گے یہ بچہ غافل ہو گیا یہ بچہ اس کا جو مقصد تھا اس مقصد سے غافل ہو گیا اس کا مقصد کیا ہے ابھی ایگزیمز ہے ایگزیمز لکھنا ہے اسے غافل ہو گیا کونسی چیز اس کو غافل کر دی اس کو کھیل نے ویڈیو گیم نے میوزک نے فلموں نے اسے غافل کر دیا اس کے مقصد سے یاد رکھو ایک آدمی سو دی گیا دبائی گیا اس کا کام کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کے بیوی بچے گھر میں ہیں انڈیا میں ہیں اس کا کام یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پیسے کمائے تاکہ اس کے گھر میں اس کے بیوی بچے چین و سکون کی زندگی گزار سکیں ان کے گھر کے آخراجات کا انتظام ہو سکے یہ مقصد سے گیا لیکن اب وہ وہاں پر جا کے وہاں کے چمک دمک دیکھ لے کے ارے اتنی بڑی بیلڈنگیں ہیں اتنے بڑے ہوتلز ہیں یہاں پر تو کلب ہے ناچ بھی ہے گانا بھی ہے جو چاہے منوانی چیزیں سب کچھ کر سکتا ہے مجھے یہاں کون پوچھنے والا جتنی تنخواہ آتی ہے اتنی تنخواہ لے کے وہ وہیم پر خرچ کر دے تو اسے کیا بولیں گے غافل ہو گیا وہ